اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عرشہ دلی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکو ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سپینر کیا ہے سپینر کی اقسام کون کون سی ہیں اور کون سا سپینر کس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بولٹ کتنے اقسام کی ہیں اور بولٹ کی چوائیس کے مطابق کون سا سپینر اس کو لگنا چاہیے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے جو چینل پہ نئے ویوزر ہیں وہ چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ پہل آئیکون پہ کلک کر لیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سپینر کیا ہے سپینر کو عام طور پہ جو فیکٹریز اور انڈسٹری لیول میں جو نام لیا جاتا ہے پانا یا چابی لیکن پروجیکٹ فیلڈ کے اندر اس کا نام سپینر لیا جاتا ہے سپینر ویسے انگلیش کا لفظ ہے اس کا تو سپینر کے ذریعے سے ہم کسی بھی بولٹ کو کھول یا ٹائٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اس کی ٹائپس کی طرف تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سپینر کی ایک قسم ہے اوپن سپینر اوپن سپینر یہ دونوں سائیڈ سے کھولا ہوتا ہے اس کو عام طور پہ جب ہمارا بولٹ دیلا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے ہم ٹائٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا سپینر ہے رنگ سپینر رنگ سپینر جہاں پہ ہم زیادہ قوت لگاتے ہیں بولٹ کے اوپر مثلا ہم کوئی بولٹ کھولنا چاہ رہے ہیں اور زیادہ قوت درکار ہے تو وہاں پہ ہم رنگ سپینر کا استعمال کریں گے اس کے بعد ہمارا کمبینیشن سپینر کمبینیشن سپینر میں ہوتا ہے کہ ہمارا اس کے اندر رنگ سپینر بھی موجود ہوگا اور ہمارا اوپن سپینر بھی موجود ہوگا اس کے بعد ہمارا سپڈ سپینر سپڈ سپینر کیا ہوتا ہے سپڈ سپینر کے ایک سائیڈ پہ ہمارا رنگ ٹائپ سپینر ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف بلکل جیسے پنچو ٹائپ ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم کسی بھی بولٹ کے جو سراخ ہوتے ہیں ہول ہوتے ہیں ان کو ہم ملا سکتے ہیں اگر ہمارا کوئی بولٹ اندر نہیں جا رہا ہول کے تو اس کے ذریعے سے ہم ہول کو ملا کے بولٹ کو ٹائٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ اور اس کے بعد ہمارا ایک سپینر ہوتا ہے سٹیکنگ سپینر سٹیکنگ سپینر کے کیا مقصد ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی بولٹ نہیں کھل رہا تو اس کو ہم ہیمر کی مدد سے اس کے اوپر چوٹیں لگا کے سپینر پہ تو اس بولٹ کو ہم کھول سکتے ہیں اور اس کے بعد ریچڈ ہوتی ہے ایک ہماری ریچڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ ساکٹ یوز ہوتی ہیں ان کو عام لفظوں میں گوٹی بھی کہہ دیتے ہیں لیکن اصل لفظ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ساکٹ یہ تقریباً آٹھ سے لے کر بیس تیس جتنی بڑی یہ بولٹ ہوگا اس حد تک یہ ریچڈ کے مطابق یہ موجود ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہمارے آ جاتے ہیں ٹارک رینچ ٹارک رینچ کے اوپر ہمارے پیچھے ٹارک دیا ہوتا ہے جتنا ہم کسی بولٹ کو ٹارک لکھا ہوا ہوگا ہم اتنا اس کو ٹارک دے کے ٹائٹ کر دیں گے جتنے نیوٹن وہ کہیں گے اس کے بعد ہاتا ہے ہمارا اڈجیسٹیبل اڈجیسٹیبل کے ذریعے سے ہم اگر کوئی ہمیں سپینر نہیں مل رہا تو وہاں پہ ہم اڈجیسٹیبل کا یوز کر سکتے ہیں اڈجیسٹیبل کے ذریعے سے ہم کسی بھی چیز کو ہولڈ کر سکتے ہیں یا ٹائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا آجاتا ہے پائپ رینچ پہنپ رینچ کے ذریعے سے ہم کسی بھی پائپ کو ٹائٹ کر سکتے ہیں یا پھر کسی بھی پائپ کو ٹائٹ کرتے وقت پائپ کو پکڑ سکتے ہیں ہولڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہماری اقسام ہے بولٹ کتنی اقسام کے ہوتے ہیں بولٹ ہمارے تین چار قسم کے ہوتے ہیں راول بولٹ اس کے بعد ہیڈ بولٹ ہوتا ہے ہمارا اس کے بعد کیمیکل بولٹ ہوتے ہیں ہمارے سٹڈ بولٹ ہوتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے بولٹ کو کتنے کا سپینر لگے گا میں آپ کو ایک سادہ سا طریقہ بتاؤں گا اس طریقے پہ آپ نے عمل کرنا ہے تو طریقہ کیا جی اگر ہمارا بارہ کا بولٹ ہے تو اس کو ہم نے ہاف کرنا ہے سب سے پہلے ہاف کر کے اس کو تین سے زرب دینا ہے جیسے کہ بارہ کا بولٹ ہے اس کو ہاف کیا چھے آیا چھے کو ہم نے تین سے زرب دینا ہے تو یہ ہمارا کتنا آگیا اٹھارہ اور اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ کون سا سپینر ہمارے پاس موجود ہے تو آپ نے ایک پلس یا ایک منس کر دینا ہے تو اگر آپ ایک پلس کریں تو آپ کے پاس انیس کا سپینر موجود ہوتا ہے دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوئی ہوگی اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل انی کو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بزریا نوٹفکیشن پہنچ دیرے شکریہ شکریہ شکریہ